جی بطول بلکل یہ جو دیکھئے آج جو لیٹس فکرز آئے ہیں اس مطابق اب جو اپریل میں جو مہنگائی کا جو ریٹ تھا انفلیشن کا وہ سترہ اشاریہ تین فیصد تھا اور یہ تقریباً دو سال میں جو ہے وہ کم ترین انفلیشن ہے اٹھتیس پرسنٹ انفلیشن تھی ہائے مائی دو ہزار تئیس میں اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فوڈ انفلیشن میں تھوڑی کمی ہوئی ہے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ شہ مہینے میں ساتھ سنگل ڈیجٹس میں یہ انفلیشن آ جائے اسی لیے انٹرس ریٹس بھی جو ہیں وہ انچینج رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ بڑا امپورٹنڈ اشیو ہے کیونکہ مہنگائی سیاسی طور پر پاکستان کا سب سے بڑا اشیو رہا ہے دو سال میں تو کیا یہ مہنگائی کا جن اب جو ہے وہ کابو میں آ رہا ہے اور is it too early to celebrate دو بہت ہی اکمپلش لوگ ہمیں جوئن کر رہے ہیں جناب تیمو جھگڑا صاحب ہمیں صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں خیبر پختون خواہ کے صاحب کا فنانس منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ خرم حسین صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں مائناز بزنس جرنلسٹ ہیں کولمسٹ ہیں اور آج بھی انہوں نے ایک بڑا ہی دھونہ دار کولم لکھا ہے دون اخبار میں آپ دونوں کا بہت شکریہ خرم اگر بات میں آپ سے شروع کرنوں پہلے سیونٹین پوئنٹ تری پرسنٹ دو سال میں سب سے کم مہنگائی کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ فگر نہیں کچھ ہر تک تو ایمپورٹنٹ ہے فہد لیکن ایک چیز جو بھی نہیں ہم لوگ کہہ سکتے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے سیونٹین پرسنٹ کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس اضافے میں تھوڑی سی اب کمی آنی شروع ہو رہی ہے کہ یعنی کہ اگر یہ ماضی میں کوئی بیس تیس پرسنٹ یا بیس تیس پرسنٹ پہ گروہ کر رہا تھا تو اب اس کی گروہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے مہنگائی ابھی بھی اوپر جا رہی ہے لیکن اس کی رفتار آئیستہ ہو رہی ہے صرف اس کا اس کا یہ مطلب ہے اور اس میں کچھ حد تک یہ تو ہوا ہے میرے فگرز اپنے سامنے میں نے کھول کے بھی رکھے ہوئے ہیں فوڈ انفلیشن خاص طور پر جو پچھلے مہینوں میں کافی بڑی ایک کانٹریبیوشن کر رہا تھا مہنگائی کے اضافے میں اس طرح اس میں کمی آئی ہے مارچ اور اپریل کے ٹائم میں اس کی انڈیکس میں ایک چلی نیچے کی طرف گئی ہے اس کا جو گراف ہے اس کے علاوہ باقی جو میں دیکھ رہا ہوں کافیوں میں بھی اوروں میں بھی کمی آئی ہے لیکن پھر بھی the level is very high health میں for example it's still going up transport میں اوپر جا رہا ہے ابھی تک جو گراف ہے communications میں اوپر جا رہا ہے ابھی تک گراف جو ہے education میں اوپر جا رہا ہے گراف government credit claim کر سکتی ہے government credit اس حق تک claim کر سکتی ہے کہ اس کی جو growth rate ہے وہ اب کم ہو رہا ہے لیکن I think یہ ابھی نہیں claim کرنا چاہیے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تمہو صاحب آپ کی critique کیا ہے how do you read this figure دو سال پہلے جب آپ minister تھے تو 38% ابھی 18% اپنے آپ سے ہی comparison ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ economy پہ relatively factual بات کریں میرے خیال میں اگر ہم actually government کی performance دیکھنا چاہیں تو کوئی economic roadmap نظر آنا چاہیے economic roadmap نظر نہیں آرہا جب ہم کہتے ہیں کہ 18% inflation جو ہے وہ یعنی مہنگائی کم ہو رہی ہے وہ تو خورم نے بتا دیا کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے اور 18% inflation وہ بڑی high ہے اگر ایسے حالات میں وہ roadmap اور وہ commitment نظر آتا کہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے ناجائز حکومت ہے لیکن چلی defacto حکومت تو ہے تو شاید بولنے کا chance جو ہے وہ کم ہوتا IMF کا program آ جائے گا inflation 18% پہ رہے گی short term میں یا زیادہ ہوگی